اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں سے بچنے کا بلکل آسان طریقہ اور وہ طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو یا زنا ہو یا مشتزنی ہو یا کوئی بھی گناہ ہو اگر آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں کسی بڑے گناہ میں آپ لگے ہوئے ہیں آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں سکتے ہیں اس کے لیے یہ طریقہ اور یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد سات مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑھے گا اور سات مرتبہ کل آعوذ برب الفلق پڑھے گا اور سات مرتبہ کل آعوذ برب ناس پڑھے گا یعنی تینوں صورتوں کو سات سات مرتبہ پڑھنا ہے سات سیون تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے دوسرے جمعے تک برائی سے بچا لیں گے یہ حدیث آپ کو در منصور میں جل نمبر چھے سفر نمبر چار سو گیارہ پہ اور اسی طرح عمل اليومی واللیلتی میں بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد آپ سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے یعنی کل ہوا اللہ احد مکمل صورت پڑھ لیں گے اور سات مرتبہ سورہ ناس سورہ فلق پڑھ لیں گے سورہ فلق بھی سات مرتبہ سورہ ناس بھی مکمل صورت پڑھیں گے تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے جمعے تک آپ کو گناہ سے بچا گا آپ بھی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو گناہوں سے خود بخود بچائے گا آپ اسے آزمائیے اس کو پر بھروسہ رکھئے یہ حدیث سے ثابت ہے انشاءاللہ ضرور کام کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے ہمیں بھی گناہوں سے بچائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی